اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ ڈیلیں ہیں اس چیز میں بہت ڈیلیں ہیں کہ نماز پڑھنے میں اور کرنے کے بھی انشاءاللہ پڑھ لیں گے ابھی تو بہت ٹائم ہے اور ابھی میچ ختم ہو جائے ابھی مووی ختم ہو جائے ابھی جاپ پہ کھڑا ماں ہوں ابھی یہ ہے جو بھی ہمارے چھوٹی موٹی سے جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ بے شک نماز کراں ہے بے شک مشکل ہوگی تو لوگوں کو نماز پڑھنا بسم اللہ تعالیٰ رہی مستعمل خواتین عدرات باتی دج ساتھ مکبار پھر آپ کے ساتھ اور خواتین عدرات آج جو آپ کے ساتھ آیت شیئر کر رہا ہوں یہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر 43 اور 44 اور 45 ہے 43 سے 45 تک ہے اور یہ آیات ہیں اور قائم رکھو نماز اور دیا کرو زکاة اور جھکو جھکنے والوں کے ساتھ کیا حکم دیتے ہو تم لوگوں کا نیکی کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو حالانکہ تلاوت کرتے ہو تم کتاب اللہ کی تو کیا پھر تم عقل سے بلکل کام نہیں لیتے اور مدد لو صبر سے اور نماز سے بے شک یہ بہت گراہ ہیں سوائے ان بندوں کے جن کے دلوں میں ڈر اور آجزی ہے جو سمجھتے ہیں کہ انہیں ضرور پیش ہونا ہے اپنے رب کے حضور اور آخرکار وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں صدق اللہ علیہ وسلم تو خواتین و طرح اس آیت میں اللہ تعالی نے بہت بڑی انسان کی کمزوری بتائی ہے اور میں اس آیت کے جب سے پڑھتا ہوں تو میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کیسے اب اپنی کرییٹر جو ہے وہ اپنی کرییشن کو کیسے جانتا ہے کہ اللہ تعالی کیسے ہمیں جانتے ہیں ہماری سستی کو بھی کہہ سکتے ہیں ہماری نیچر کو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ایک تو اللہ تعالی کی کہہ رہے ہیں کہ پہلے اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا کہ نماز پڑھو زکاة دو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالی نے کہا کہ یہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو تو بات کرتے ہو نیکی کی اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اور یہ ہم نے بہت کامون نہیں دیکھا ہے بہت ایک لوگ ایک دوسرے کو نیکی کی مشوریں بہت دیتے ہیں اور جب ان پر بات آتی ہے تو انشاءاللہ کے لئے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ آپ شروع کریں انشاءاللہ ہم فرم کریں گے تو اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں ہم لوگ اور دوسروں کو نحصیت کرتے ہیں اور میں سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ بات سمجھا ہوں کیونکہ میں یہ آپ لوگوں سے بات شیئر کر رہا ہوں تو یہ بات سب سے پہلے میرے اوپر لاغو ہو رہی ہے اور ساتھ ہی اللہ تعالی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نماز اور مصیبت میں نماز اور سبر سے کام لوں سبر کے مطلب بھی ہوتا ہے کہ پیشنس کہ آپ کے اوپر مصیبت بھی پڑھ رہی ہیں لیکن آپ اللہ تعالی کو چھوڑ نہیں رہیں اللہ تعالی پر پورا یقین ہے کہ یہ مصیبت ختم ہو جائے گی تو وہی بات ہے کہ مصیبت میں سبر سے اور نماز سے کام لیں نماز پڑھیں نماز سبر کریں اور نماز پڑھیں اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالی نہیں یہ ہماری سستی کی جو میں آپ سے بات شروع میں کر رہا تھا اللہ تعالی کو پتا ہے کہ ہم لوگ ڈھیلیں ہیں اس چیز میں بہت ڈھیلیں ہیں کہ نماز پڑھنے میں اور کرنے ہیں کہ انشاءاللہ پڑھ لیں گے ابھی تو بہت ٹائم ہے اور اب یہ میچ ختم ہو جائے اب یہ مووی ختم ہو جائے ابھی جوب پر کھڑا ہوں یہ ہمارے چھوٹی مٹی سے دو چیزیں ہیں اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی جانتے ہیں اللہ تعالی نے کہا کہ بے شک نماز کران ہے بے شک مشکل ہوگی تم لوگوں لیکن ان لوگوں کو نہیں جن کو پتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی سے ملنا ہے اور جن کو پتا ہے کہ اللہ تعالی کے حضور کھڑے ہوں گے تو یہ اس کا بالکل مثال ایسی ہے کہ آپ کا بہت جوب پر آپ کو کام کے یہ کام ختم کرنا ہے آپ کو آج اور آپ اس کو کہو گے جی ہو جائے گا اور جب اس کو پتا چلے کہ آپ نے نہیں کیا اور آپ کو بھی پتا ہوگا آپ نے اس کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے تو آپ بھی قطرائیں گے کہ میں اس کے سامنے کس مو سے کھڑا ہوں گا کیسے اس کے سامنے جاؤں گا میں نے اس کو بولا تھا میں کر دوں گا یہ کام یا جو بھی یہ میں جواب کی مثال دے رہے ہیں جنرلی بھی دیکھیں کہ آپ کو یہ کام کرتا ہے تو آپ اگر وہ کام نہ کر سکیں اور نہ کر رہے ہیں تو پھر آپ اس بندے کے سامنے جاتے ہوئے تھوڑا قطرائیں گے کوشش کریں گے کہ ایوائٹ کریں کسی طریقے سے لیکن آپ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور تو جانا ہی ہے وہ ایوائٹ ہو نہیں سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں جن کو یقین ہے کہ انہوں نے اللہ سے ملنا ہے ان کو لیت مشکل نہیں ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اللہ سے ملنا ہے وہ اس سے تو کوئی بچ نہیں سکتا دنیاوی معاملات میں شاید ہم کوئی کام نہ کریں اور ایوائٹ کر سکیں لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں ان کو پتا ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے اور ایک دن اللہ کے حضور جا کے کھڑے ہونا ہے اس کو مو شکل دکھانی ہوگا ہے کس مو سے جاؤں گا میں اللہ کے سامنے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ جن کو معلوم ہے کہ انہوں نے اللہ سے ملنا ہے جن کو اس بات کا یقین ہے ان کے لیے مشکل نہیں ہے انشاءاللہ دوسرا عشرہ انشاءاللہ کل سے شروع ہو رہا ہے تو اس میں میں کوشش کروں گا کہ نماز کی آیات پر اور اس میں تھوڑا سا بات کی جائے اپنا خیال رکھے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے پسندیدہ بندوں کی فیرس میں شامل فرمائیں اور ہمارے علیہ آسانیہ عطا فرمائیں اور ہمیں لوگوں کے لیے آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائیں اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ